طبیعت اتنی خراب تھی فیور ہے کف ہے میں نے سو چارج ویڈیو نہیں ڈالوں گی پر جب میں نے انسا دیکھا تو وہاں ایک ویڈیو کلپ آئی ہوئی تھی اور فرینڈ کا میسیج تھا سبسکرائبر کا کہ آپ اس کے اوپر بات کریں تو میں ضرور بات کروں گی ہاں سوری میں ویڈیو تو نہیں ڈالوں گی ان کا کلپ اپنے ویڈیو میں نہیں ڈالوں گی لیکن ہاں بات میں کروں گی کہ لوگ وائرل ہونے کے لیے کتنا غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں شرم حیاء چھوڑ دیتے ہیں کوئی پرواں نہیں ہے کہ ہماری عزت چلی جائے ہمارے پیچھے لوگ گندی باتیں کریں لیکن ہاں ہم ایسا کچھ کریں کہ ہم وائرل ہو جائے تو فرینڈز میرے ساتھ بنے رہیے گا سلام علیکم میرے یوٹیو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ آمین سمہ آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگتے ہیں لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولی ہے کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے پورا ویڈیو ضرور دیکھے گا پورے دن میں ابھی میں نے یوٹیوب لگایا یاسین کے بارے میں کافی باتیں سنائی دے رہیے مطلب یقین نہیں ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایسے کیسے کر سکتے ہیں ایک انسان اتنا کیسے گر سکتا ہے وائرل ہونے کے لیے دل پر یاسین کی سچ میں کہوں میں بہت عزت کرتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا ستارہ یاسین کے گھر میں جیسے یہ بابر ہے نینہ ہے ستارہ ہے ستارہ کے ہزبنٹ ہے سب سے میں سوچتی تھی کہ یہ بندہ جو ہے نا تھوڑا سا الگ ہے مطلب خاموش اتنا چھچورہ پن نہیں سیریس بچے ہیں ان کے ساتھ ویزی لیکن اس کی جو دن بہ دن جو اصلیت نکل کر آ رہی ہے نا بہت حیرانی ہوتی ہے مجھے کہ لوگ وائرل ہونے کے لیے کیا سے کیا کرتے مطلب اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں ہے تو ان کو یہ سب کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے ان لوگوں نے تو حد پار کر دی اور خاص کر دل بر یاسین نے اسلام ہے میری فرنڈ نے ایک کلپ بھیجا مجھے کہ یہ تم اپنے ویڈیو پہ لگاؤ تو خیر میں ویڈیو پہ تو نہیں لگاؤں گی مجھے کسی کا کلپ لگانے کا بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے میں اپنی ویڈیو میں کسی اور کا کلپ وغیرہ لگاؤں کبھی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ لگاؤں گی لیکن ابھی تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے شکریہ آپ نے یہ کلپ بھیجا مجھے میں نے جب یہ دیکھا تو میں فطلب حیران ہو گئی کہ یہ لوگ کس طرح کے لوگ ہیں ستارہ یحسین کو وائرل ہونا تھا اس نے اپنے ہزبن کی شادی کر دی اتنا ڈراما کھیلا اتنا رونا دھونا اس نے تو ستارہ یحسین نے تو اللہ تک کو نہیں چھوڑا استغفراللہ نعوذ باللہ بولنا نہیں چاہیے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے آمین سمم آمین سب سے پہلے مجھے کہ اس نے تو اللہ کو دکھا دکھا کر کہ میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں میرا بہت صبر ہے میں نے صبر کر لیا یہ سب کرتے کرتے اتنا لوٹ مار مچا دیا سب کی سمپی دی گئے ان کرنے کے لئے اتنا ڈراما کھیلا اور یہ دلبر یحسین اب جو یہ باتیں کیا اس نے اپنی وائف سے اور اس وائف پر بھی میں مطلب وہ حیران ہوں کہ وہ اتنی پردے والیے اتنی مسلمہ یہ لوگ بنتے تو ان کو برا نہیں لگتا ان کے آدمی جب یوٹیوب میں دیکھیں میں بولتی ہوں آف کیمرہ آف کیمرہ ایک ہزمن وائف اپنے بیڈروم میں کیا باتیں کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ پہلے تو ایسی باتیں کرنے نہیں چاہیے ہزمن وائف کو چلو لیکن کر رہے ہیں تم اپنے بیڈروم میں کرو نا تمہیں پتہ ہے تم باہر بیٹھ کے کھا رہے ہو یا کہیں بھی بیٹھ کے کھا رہے ہو اور ویڈیو شوٹ ہو رہا ہے تمہیں پتہ ہے تم ویڈیو میں آ رہے ہیں اس ٹائم پہ تم ایسے ورڈ بول رہے ہو یقین کریں فرینڈز مجھے پہلے نہیں پتا چلا دیکھا تھا تو میں اس دن میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑا ابھی میری فرینڈ نے مطلب میں ان کا ویڈیو ایسے دیکھتی ہوں فرینڈز کی فاس فور ورڈ کر کے بس تو ایسا دیکھ لیا میں ان چیزیں کیا ہیں نہیں ہیں کیا ہو رہا ہے اس طرح تو ابھی جب وہ میری فرینڈ نے ایکچولی میری سبسکرائبر ہیں یوٹیوب کی انہوں نے مجھے کلیپ بھیجا کہ اس طرح اس طرح بات ہے یہ ہے تو پھر میں نے کسی اور فرینڈ کو میسیج کیا خیر ان کا ریپلائی تو ابھی تک مجھے نہیں آیا یوٹیوب پر لیکن اس نے ویڈیو کلیپ انہوں نے بھیجا کہ یہ ویڈیو کلیپ جب آپ ویڈیو بناو تو ضرور ڈالنا دلبر یاسین نے اپنی وائف کو یہ کہا اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کی وائف اتنی بے شرم ہے کہ نہ اس کو برا لگا نہ کچھ یہ باتیں سنکے وہ ہس رہیے اور خوب انجوئے کر رہے ہیں اس بات کو تو میں دلبر یاسین سے یہ کہتی ہوں کہ دلبر یاسین پیسہ ہر چیز نہیں ہوتا ہے عزت ہوتا ہے اور ایک مرد کی جو ہے نا عزت ہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے اس کو لوگ عزت کریں تو آپ کی اتنی بدنامی اور اتنی برائی تو آلریڈی ہم نے سن چکا ہے پہلی شادی کو لے کر بیوی کو چھوڑنے کو لے کر علی کے ساتھ مطلب پیار نہیں کرتے ہیں بہت ساری چیزیں میں نے سنی ہے میں نے کبھی اس چیز پر ویڈیو نہیں بنائے لیکن اب جو تم نے یہ بات کی ہے دلبر یاسین ابھی تمہارے بیوی کے پیچھے تک لوگ باتیں کر رہے ہیں مطلب اس کی بیوی کے پیچھے تک لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں ایسی باتیں میں نے سن لیا کہ بول رہا ہے کہ مطلب ہسے گی نہیں کہ ایسی عورت ہے کہ آلریڈی ایک عورت کو چھڑوا کر پہلے بیوی کو چھڑوا کر اس نے دوسری شادی کیے تو یہ کون سی خود اچھی ہوگی مطلب آج تمہاری اس الفاظ نے یوٹیوب میں آ کر ایسی باتوں کی وجہ سے لوگ اب ایسے باتیں کر رہے ہیں سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے مطلب پیسوں کا گریڈ ان لوگ کا اتنا ہے ستارہ کے پورے خندان کو جیسے وہ کون مو پہ لگ جاتا ہے نا ان کا وہ حال ہے اللہ کی طرف سے دھیرے 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 کچھ نہ کچھ گندگی ان کی نکل کر باہر آتی ہے اور بھی ہزاروں یوٹیوبر سے چاہے وہ ککنگ چینل ہے چاہے وہ بلوگنگ کرتے ہیں فیملی والے ہیں کچھ ہے لیکن اس طرح کی باتیں نہیں نکلتی ہیں ان کی ان کی ہر کچھ دنوں میں آپ لوگ نوٹ کرنا کچھ دن گزرتا ہے تو یا ستارہ کا کوئی بکواس نکل کر آئے گی یا ستارہ کے بھائی کا نکل آئے گا یا ستارہ کے کس کے نکل آئیں گے اب دیکھیں اس کے اور بھی میں نے ایک بات بہت ہی گندی ستارہ کی جس میں وہ بیوٹی کا وہ چلاتی ہے اس میں میں نے کسی ایک عورت کا کمنٹ سنا ہے اس کے لئے میں کل دوسرا ویڈیو بناوں گی مجھے مطلب وہ کمنٹ اس کا پڑھ کے مجھے شرم آگئی کہ اتنی گندی کمنٹ ایک عورت کیسے کر سکتی ہے جبکہ پتا ہے کہ ستارہ بابر کی خالہ ہے تو خیر میں اب یہ بات نہیں کروں گی یہ بات کو میں کل کی ویڈیو میں کنٹینیو کروں گی آج کا ویڈیو میں میں صرف یہ بولنا چاہتی ہوں دلبر یاسین کو کہ تھوڑا سا شرم کر لو اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑے تم ہو تمہارے بچے بڑے ہو رہے ہیں تمہارے موں سے یہ ورڈ بیٹھ کے اپنی بیوی کو وہ بھی رزق کے اوپر کھانے کے اوپر ہسی مزاک ہزبنڈ وائیب میں بہت قسم کے ہوتی ہے اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لوگوں کو بتانے کی نہیں ہوتی ہو باتیں یا لوگوں کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی ہے لیکن تم کیا میسج دے رہے ہو لوگ کو کیا بتا رہے ہو تمہیں جو لوگ اتنے پسند کرتے ہیں میں تمہارے سبسکرائبر سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہر وقت آکے جو اتنی اپریشیٹ کرتے ہیں نہیں اتنا اچھا بلوگنگ کرتے ہو اتنا اچھا یہ کرتے ہو اتنا اچھا وہ کرتے ہو تو یہی اچھا یہ مطلب ایک آدمی بیوی کھانے کو کچھ بول رہی ہے اور وہ ہس ہس کے یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ باتیں آپ لوگ کو منظور ہیں تو کیا سمجھے کہ آپ لوگ کو چاہیے گندے گی مطلب گندی باتیں کرو تو ہم خوش ہم ویوز بھی دیں گے سبسکرائب بھی کریں گے ہر وہ چیز کریں گے لیکن اگر کوئی اچھی طرح سے کوئی ویڈیو بنا رہا ہے کوئی گندے گی نہیں کر رہا ہے کوئی ویوز دے رہا ہے یا ریاکشن ویڈیو دے رہا ہے بھلے اس میں کوئی گندی باتیں نہیں کر رہی ہو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو وہ آپ لوگ کو برا لگتا ہے وہ غیبت لگتے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ایسے ٹائم بھی آپ لوگ بولا کرو نا جیسے ہمارے ٹائم پہ آکے ہر چیز میں بڑا چڑھا کے مو کھولتے ہو اور ایک کوئی ہے ستارہ کی جاننے والی سعودیہ میں رہنے والی وہ بھی ایکٹنگ کر کر کے اتنی باتیں کرتی ہے تو اس ستارہ کی فیملی جب بلنڈر کرتی ہے تو اس ٹائم پہ بھی اس کو مو کھولنا چاہیے اس لئے میں نام نہیں لے رہی ہوں کیونکہ اس نے ابھی تک میرا کوئی نام نہیں لیا میرا کوئی ذکر نہیں کیا اپنی ویڈیوز میں تو میں کوئی نام نہیں لینا چاہتی ہوں لیکن ایکٹنگ اتنا کر کر کے بولنا یہ چیزے سے وہ چیزے سے ستارہ کو پسند کروں گی چاہے وہ غلط ہے چاہے صحیح ہے لیکن اس کو لائک کروں گی پسند کروں گی تو اس کو سبسکرائبر مجھے ملیں گے لیکن ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہم بھی اگر وہی ستارہ جی ستارہ جی کر کے ستارہ جی کی تعریف میں چلے جائیں اور ایک جھوٹ کی اپنی دین کے ساتھ بیمانی کر کے اپنی ایمان کو بیچ کے کمانا ہمیں منظور نہیں ہے خیر فرنڈز ابھی یہ سب باتیں نہیں کرنا وہ سب باتیں جب میں ستارہ کے لیے ویڈیو بناوں گی تب باتیں کروں گی ابھی اس ٹائم پہ میں صرف دلبر یاسین پر میں مطلب سن کے مجھے اتنا شوق ہوا کہ مطلب میں ہمیشہ ایک بات بولتی ہوں کہ کسی کی چہرے کو دیکھ کرنا یہ اندازہ مت لگا کہ وہ انسان اچھا ہے یا برا ہے جب ہم ایک انسان کے ساتھ رہتے ہیں یا انسان کو دیکھتے دیکھتے تو کبھی نہ کبھی اس کی اصلیت سامنے آتی ہے تو دلبر یاسین نے یہ بات کر کے یہی ثابت کیا اور ظاہر کیا کہ ہماری فیملی ایسی ہے ہمارے لیے تو یہ نارمل بات ہے ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے بچوں کے سامنے ایسے ہی باتیں کرتے ہیں ایسے ہی حسی مزاگ کرتے ہیں تو یہ بہت چھوٹی سی باتیں تو بہت شرم کی باتیں اللہ معاف کرے اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو سب سے پہلے تو میں اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنی فیملی کے لیے دعا مانگوں گی کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے آمین سمہ آمین کہ کبھی ہم کوئی غلط راستہ نہ پکڑے وہ بھی پیسے کمانے کے لیے کوئی ایسا حرام کا راستہ میں نہ جائے کوئی ایسی راستہ نہ جائے جو بالکل اللہ کو پسند نہیں ہے گالی وغیرہ یوٹیوب میں دینا میں نے بہت سارے یوٹیوب دیکھیں یہ سب چیزیں لوگ پسند کرتے ہیں اور ڈلبر نے اس لیے یہ باتیں کیے اس کو بھی وائرل ہونا ہے کیونکہ نینہ سے بابر سے ستارہ سے سب سے اس کا کم ہے سبسکرائبر تو اس کو وائرل ہونا تھا اس کو نیوز میں آنا تھا اس کو یہی چاہیے تھا کہ لوگ بات کریں کیا بول سکتی ہوں کچھ نہیں بول سکتی اس کی فیملی یہی بولوں گی ستارہ کے فیملی بہت ہی سپیشل ٹائپ کے ہیں مطلب کوئی بھی سیدھا نہیں ہے اس کی فیملی میں سسرال والوں کی میں بات ہی نہیں کر رہی ہوں صرف اور صرف میں ستارہ کی فیملی کی بات کر رہی ہوں بہت ہی عجیب بہت ہی غریب لوگ ہیں پیسو کے لیے یہ لوگ یوٹیوب میں آنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں میرے فرینڈز چلتی ہوں یہ تو پورا فیملی ہی ڈراما ہے اللہ سب کو ہدایت دے ہمیں بھی ہدایت دے اور ان کو بھی اللہ ہدایت دے آمین سمم آمین دعا میں یاد رکھئے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ